بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپ ڈیٹس میں عبد المعام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ خبر اس وقت گردش کر رہی ہے اور یہ خبر ریشیا اور یوکرائن کے درمیان ہو رہی جنگ کے حوالے سے ہے اور اس سب میں بھارت اور چائنہ دشمن ممالی کی درف سے چائنہ کو زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے خبر کچھ اس طرح کی ہے کہ چائنیز چیپ ٹائرز اس وقت شدید تنقید کی زد میں ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا اس ریپورٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رشتین کانوائے اور دوسرے آرمڈ وائیکل جو کیف اور یوکرائن کے دوسرے بڑے شہروں تک پہنچنے میں ناکام ہیں اس سب کی وجہ ان وائیکلز میں لگے چیپ چائنیز ٹائرز ہیں اور اس خبر کو لے کر بھارتی چائنہ کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور چائنہ میں بنائی جانے والی دوسری پروڈکٹس کو بھی بلیم کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنہ کے ہتھیار یا پھر ان ہتھیاروں میں لگے یہ ٹائر اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کسی بھی جنگ کے دوران استعمال کیا جا سکے یا پھر ان پر بھروسہ کیا جا سکے یہ بات قابل ذکر ہے کہ روشین سوویت ایرہ کے بنے ہوئے ہیوی ٹرک اور دوسرے وائیکلز خاص طور پر ایڈ ڈیفینس سسٹمز اس وقت چائنیز ساختہ ملٹری ٹائرز سے ہی لیس ہیں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ روس کے ان ٹرکس کو منٹیننس پرابلمز کی وجہ سے یوکرائن کے علاقوں میں بھڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ ٹرک لمبے کانوائے کی شکل میں جگہ جگہ خراب ہوئے پڑے ہیں اور کہیں تو یہ ٹرک زمین میں دھنسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس سب کو لے کر ہی اب چائنہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ چائنہ کے بنے ہوئے ٹائرز ان گاڑیوں کو یوکرائن کے بڑے شہروں تک پہنچانے میں ناکام رہے ہیں بھارت کی طرف سے جس طرح چائنہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہیں پر بھارتی شاید یہ بات بھول چکے ہیں کہ بھارت بھی روسی ساختہ اس فور ہنڈرڈ اے ڈیفنس سسٹم جو روس سے حاصل کر رہا ہے وہ اے ڈیفنس سسٹم جن ٹرکز پر ماؤنٹڈ ہیں وہ بھی چائنیز ساختہ ٹائرز سے ہی لیس ہیں اگر یوکرائن میں ریشین ٹرکز کے ناکامی کی وجہ یہی ٹائرز ہیں تو بھارت کو پھر فوراں ہی روس کے ساتھ کیا گیا اس فور ہنڈرڈ کا معاہدہ ختم کر دینا چاہیے یا پھر اپنی طرف سے ٹائر فراہم کیے جانا چاہیے کہ ان ٹائرز کے ساتھ انڈین اس فور ہنڈرڈ اے ڈیفنس سسٹم انڈیا کو مہیا کیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ انڈین آرمی میں بھڑی تعداد میں جو آرمیڈ پرسنل کیریرز اور دوسرے بڑھے وائیکلز موجود ہیں وہ بھی زیادہ تر ریشین ساختہ ہی ہیں اور ان سب میں بھی ٹائرز چائنیز ساختہ ہی لگے ہوئے ہیں اس لیے ایسے ٹائرز سے لیس ٹرکز اور بڑھے وائیکلز کی یوکرائن میں نکامی بھارت کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اس لیے بھارت چائنہ پر تنقید کرنے کی بجائے فوراں روز سے حاصل کیے جانے والے نئے اے ڈیفنس سسٹم کے ٹائرز کو انڈین ٹائرز کے ساتھ تبدیل کروائے وردہ مستقبل قریب میں بھارت کے یہ اے ڈیفنس سسٹم بھی کسی کھڑے میں دھنسے ہوئے دکھائی دیں گے آج کی اپ ڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی